اب اس کے بعد یہ ایک سورت جو آ رہی ہے اس کے بارے میں عام طور پر آپ کو لکھا بھی نہیں جائے گا کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنیہ ہے لیکن یہ کہ یہ اکثر سورتوں کے بارے میں یہ جو آخری ہیں ہر قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ایک رائے تو لکھی ہے لیکن جب تفصیل دیکھتے ہیں تو بہت سی آرہا ہے اس میں یہ کوئی ایک رائے نہیں ہوتی میں نے جب تحقیق کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت بھی بکی ہے مدنی نہیں ہے سورت البینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللذین کفروا بن اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے کہ انہیں علیدہ کر دیا جاتا یا بعض آ جاتے حتی تاتیہم البینا جب تک کہ ان کے پاس بینا نہ آ جاتی ہے داہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مرتلا تھے کوئی بیان چیز آئے کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بیان ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاتا نہیں جا سکتا انہیں اپنے سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا منفق جو ہے یہ دونوں طریقے سے مانے دے گا اب قابل ہے غور کیا بات ہے وہ بیانہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیمہ ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی اور وہ فیہا ان اوراق میں کیا ہے بڑی مضموط کتابیں لکھی ہوئی ہیں احکام ہیں اللہ کے کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لئے آتا ہے فیہا قتب القیمہ یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بیانہ اب ہو گئی اب بات واضح ہو گئی اب کسی شک و شبے کے گندائش نہیں گئی یہی سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا تا ذکرہ قد انزلنا علیکم ذکرہ رسولا یکلو علیکم آیاتہی تو یہ جو ہے رسول جب تلاوت کرتا ہے وہ ہے کہ رسول اور کتاب مل کر بیانہ بنے اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بیانہ بنے اس اعتبار سے بیانہ اور ذکرہ کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی دیفنیشن جو ہوئی ہے سورہ بیانہ میں اور سورہ طلاق میں وہ بہت اہم ہے اب فرمایا یہ جنگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں یہ جو بٹ گئے یہ کوئی نصارہ بن گئے کوئی یہودی بن گئے پھر نصارہ میں نامانوں کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے یہ سارا تفرقہ ہوا ہے کب اللہ من بعد ماجات مل بیانہ مگر یہ کہ ان کے پاس بیانہ آ چکی تھی گویا کہ اس کے اب جرم کی وہ پورے طور پر اس کی صدا کے صداوار ہو چکے وَمَا عُمِرُو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی شندوبت قصہ سورہ زمر میں وہ پھر آ گیا وَمَا عُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَارَ اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں پرستش کریں اللہ کی لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کعب اپنے نفس کی برزی کے مطابق کر رہے ہیں وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہیں یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی یہ تو وہ بات ہو گئی اَفَتُّو بِنُونَ بِبَازُ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک قرد کر دیتے ہو فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ بِنْكُمِ اللَّهِ خِزِّن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر لیے جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّوْنَا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابُ اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں جھونک بھیے جائیں دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے دیڑھ عرب انسان سوا عرب تو کم سے کم ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کروڑ سے کم نہیں آج مسلمان عزت نام کی کوئی شئے نہیں عالمی معاملات میں بھی ہیونوں سے قصدامی پرست کے بھئیہ کیس تھی ہماری پولیسیاں کئی اور بنتی ہیں کئی اور سے ہمارے مجد کے لئے انسٹرکشن کئی اور سے آتی ہیں اور تو اور بات ہے پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیسر والا قیسر کو دو خدا والا خدا کو دو یہ اسلام میں قابل قبول نہیں اب اس کے بعد فرمائے اس کے علاوہ وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں بندگی اور شئے ہوگئی نماز اور زکاة علیہ دا شئے ہوگئی بندگی تو اطاعت ہے زندگی آمن برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اس بندگی کے حقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نماز دی گئی آپ کو تاکہ آپ یاد تو کرتے رہے اللہ کو یاد تو کرتے رہے تاکہ جو اب عہد کیا دن میں پانچ بٹا بٹا ہوا ہو جائے اس کو حفیظ نے کہا ہے سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبین تازہ کریں یہ جو ہے اس کے اوپر دھنلے ہو گئے نماز پہو تاکہ یہ بندگی کا نقص پھر اور چمک اٹھے ای آکن عبدو ای آکن استعین کتنی مرتبہ دھراؤں کے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں تو تم اپنے اہد کو تعدہ کر رہے ہو اور زکاة دو وَزَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَا یہی ہے سیدھا دین ہمیشہ کا دین اِنَّا لَذِينَ کَفَرُوا بِنَاہِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روشی اختیار کی خواہو اہلِ کتاب میں سے تھے یعود النصارہ والمشْرِقین خواہو مشْرِقین میں سے تھے فِي نَارِ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وہوں گے جہنم کی آدمی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اُلَا عَيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ یہ یقیناً بدترین خلائق ہے اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا عَمِنُ صَالِحَاتِ اس کے بلکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نیک عمل کی اُلَا عَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ یہ بہترین خلائق ہے اللہم ربنا جعلنا بالہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات ریجنسل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ 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 یہ مقام اور ایک سورہ تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدینہ فیہا آیا ہے اور جنت کے لیے خالدینہ فیہا عبادہ تو یقینا کوئی نہ کوئی فرق ہے ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر عبادہ بھی آیا ہے لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانتے اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت میں آکے کھوکلی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں انہیں جلا کر راک کر دیا جائے گا مادوب ہو جائے گا جیسے حیوانات مابل ہو جائے گی اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں چڑھا کر بھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائے گے لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ نوٹ کر لی جائے کہی آپ میرے خلاف کو فتحہ نہ آپ کروانے لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیب ہیں ایک تو یہ کہ جو جو سمجھ یہ کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں صوفیہ میں بہت چوٹن کی شخصیت مہیدین ابن عربی دوسرے وہ شخص کے جو ہر اعتمار سے مہیدین ابن عربی سے بہت شرید اختلاف کرتے ہیں بہت شرید اختلاف امام ابن تیمیہ اور جو یوں سمجھ یہ کہ صلفیہ جو المسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے نزلیق سب سے بڑے امام جو ہے سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمت اللہ علیہ ان کی رائے بھی یہ ہے تو دو عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا متفق گردید رائے بو علی بارائے من تو یہ ویقیناً جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ بتا ذکر بتا دوں رضی اللہ عنہم یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالی وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈڑتے رہے اللہم ربنا جعلنا ملہم اللہم ربنا جعلنا ملہم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و دفعنی و اییاکم بالآیات و اصدکر حکم